السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو میں محمد شاہد رضا جامعی اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالی کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا کیسا ہے اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس اور آئی بٹن پر موجود ہے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالی کے لیے گوڈ اسی طرح اللہ میاں یا پھر اللہ تعالی کو اوپر والا بولنا کیسا ہے چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں لاعلمی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالی کے لیے کون سا ورڈ یوز کرنا چاہیے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اس کے علاوہ 99 صفاتی نام جو کہ قرآن مجید میں موجود ہیں جس کے بارے میں بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی کے 99 صفاتی نام کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا سبحان اللہ اللہ تعالی کے لیے لفظِ گوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے لفظِ گوڈ یہ ایک انگلیش کا ورڈ ہے جس کا معنی محافظ کے ہوتے ہیں یعنی حفاظت فرمانے والا معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اس کے استعمال کرنے سے علماء کرام اس وجہ سے منع فرماتے ہیں کیونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے چونکہ عیسائی عام طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کے ذات کے لیے گوڈ کا ہی استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے شعار اور طریقے سے بچنے کے لیے لفظِ گوڈ کے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالی کو اس کے ذاتی اور صفاتی نام سے ہی پکارنا چاہیے اسی طرح ہندی کا ایک ورڈ عیشور استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہندی زباد میں عیشور کا ورڈ معبود برحق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے فارسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خدا اسی طرح ہندی میں اللہ تعالیٰ یعنی معبود برحق کے لیے عیشور کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ غیر مسلمین اور ہنود کا طریقہ ہے اس وجہ سے عیشور کا لبز بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر دو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میاں کا لبز استعمال کیا جاتا ہے جس طرح لوگ بولتے ہیں کہ اللہ میاں کے چاہنے سے ہی سارا کام ہوتا ہے تو یہ بات بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لبز میاں کا استعمال کرنا منع ہے چونکہ اس کے مختلف معنی ہیں اور کچھ معنی اس کے خراب ہیں ایک اس کا معنی تو مالک کا ہوتا ہے جبکہ دوسرا معنی شوہر کا ہوتا ہے اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے جو اردو میں بتانا مناسب نہیں انگلیش میں اس کو بولتے ہیں تو اس وجہ سے اس لفظ کا استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جائز اور درست نہیں ہے کیونکہ جس لفظ کے اچھے بھی معنی ہوں اور برے بھی معنی ہوں تو ان لفظ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے اور وہ لفظ شرعہ میں بھی وارد نہ ہو یعنی شریعت میں بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جاتا ہو تو اس کا اطلاق اور استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے ذات پر منع ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ میاں کا استعمال بھی نہیں کیا جائے گا اگر کوئی آپ کے سامنے کرے تو پھر اسے اس بات کے لیے ٹوکنا اور روکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو گوڑ کہنے سے بھی بچنا چاہیے نمبر تین اللہ تعالیٰ کے لئے لفظیں اوپر والا بولنا یہ کفر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے اگر کوئی یہ کہے کہ اوپر والے کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے بلکہ اوپر والا کا لفظ استعمال کر کے کوئی چیز بولے تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا کیونکہ اس لفظ کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے لئے ایک جہت اور ایک ڈائریکشن فکس کر دی جا رہی ہے جس طرح کہ حضرت علامہ سعد الدین دفتہ زانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جب مکان میں ہونے سے پاک ہے تو پھر جہت اور ڈائریکشن کے ہونے سے بھی پاک ہے اسی طرح وہ اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے اس کے متعلق حضرت علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے اوپر والا لفظ بول کر کہ یہ سمجھے کہ اس سے مراد برطری اور بڑائی ہے تو پھر ایسے صورت میں اس کے اوپر کفر کا حکم تو نہیں لگے گا لیکن اس کو برا بولا جائے گا اور اسی طرح اس کے کہنے والے کو روکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذات کے لئے اللہ تعالیٰ اللہ پاک خدا تعالیٰ خدا پاک اللہ جلہ شانہو اللہ سبحانہو اللہ جلہ جلالہو جیسے کلمات کا استعمال کرنا چاہئے یہی مسلمانوں کا شعار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کہہ رانے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو سکے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ